الیکٹرکل کنڈکشن اس کو ڈسکس کریں گے لازٹ ٹائم ہم نے الیکٹرکمیسٹی کا اٹڈوڈکشن دیکھا تھا سیکنڈ ٹاپک ہے سپر الیکٹرکمیسٹی کا الیکٹرکل کنڈکشن اس کی ریکنیشن ہے فلو اف الیکٹرکل کرنٹ فرو اپ میڈیم کسی بھی میڈیم کے ذریعے اگر الیکٹرک کرنٹ کا فلو سٹارٹ ہو جائے تو وہ کیا کہلاتا ہے الیکٹرکل کنڈکشن میڈیم دو طرح ہو سکتا ہے فیوز میڈیم ہو سکتا ہے یا ایکوہ سلوشن کسی بھی سلوشن بے سے اگر جب کرنٹ پاس ہونے لگ جائے تو وہ میڈیم کیا کہلائے گا اس میڈیم کو الیکٹرکل کنڈکشن بولیں گے ٹھیک ہے ٹو ٹائپس اف الیکٹرکل کنڈکشن الیکٹرولائٹک کنڈکشن اور مٹیلک کنڈکشن الیکٹرولائٹک کنڈکشن ایسی کنڈکشن ہوتی ہے کنڈکشن میڈ فلو آف الیکٹرانز میڈ الیکٹرسیٹی کا پاس ہونا کنڈکشن کہلاتا ہے کنڈکشن آف الیکٹرسیٹی کیریڈ آوٹ بائی آئینز پریزنٹ این افیوز اگر الیکٹرکل کنڈکشن الیکٹرولائٹک کنڈکشن آئینز کی موجود کی کی وجہ سے ہو تو اس کو بولتے ہیں الیکٹرولائٹک کنڈکشن کو بولیں گے الیکٹر لائٹی کنڈکشن اگزمپل ہے اس کی نیسی ایل فیوز مین اس کو جب ہم ایکو سوشن میں بیزول کریں گے وارٹر اس میں ایڈ کر دیں گے تو ایکو سوشن بن جائے گا اور یہ آئینز میں کنورٹ ہو جائیں گے نیسی ایل نیگیٹر تو اس آئینز کی وجہ سے جو فلو آف الیکٹرانز ہو رہا ہے اس کو بولیں گے الیکٹر لائٹی کنڈکشن ٹھیک ہے نیکسٹ مٹیلک کنڈکشن ڈا کنڈکشن آف الیکٹر سیٹی ٹھو آف میٹل ڈیو ٹو فری الیکٹرانز میٹل میں فری الیکٹرانز کی وجہ سے اگر الیکٹرکل الیکٹر سیٹی پاس ہو رہی ہو تو اس کو بولتے ہیں مٹیلک کنڈکشن ٹھیک ہے فار اگزمپل لیٹس پول آئرین ہے تو اس میں فری الیکٹرانز پائے جاتے ہیں اور اس میں سے کرنٹ پاس ہوتا ہے تو یہ اس کو بولیں گے میٹلز کی وجہ سے الیکٹری سیٹی اس میں پاس ہو رہی ہے تو یہ میٹلز کیلائے گا اس کی ٹائپس ہیں اجیساCho jeżeliCity is used to carry out ڈان سپونٹینیس پروس دو طرح کے پروسس ہوتے ایک نانسپونٹینیس ہوتے ایک سپونٹینیس ہوتا ہے سپونٹینیس پراسس ایسا پراسس ہوتا ہے جو بغیر کسی ایکسٹرنل ایجنٹس کے ایکسٹرنل ایجنٹس مین کوئی کیٹلیسٹ اگر اس میں نہ ڈالیں اور خود بخود ریاکشن ہو جائے تو وہ ہوتا ہے سپونٹینیس یہ نان سپونٹینیس مین کسی بھی بغیر کسی لینک کے بغیر کسی ایجنٹس کے یہ ریاکشن ہو رہا ہے الیکٹریسیٹی کے وجہ سے ہو رہا ہے تو یہ سپونٹینیس ریکشن ٹو اینے سی ایل الیکٹریسیٹی ٹو اینے سی ایل ٹو ٹھیک ہے اب اس کی آئینیزیشن ہے دہ پراسسس این وچ آئینک کمپاؤنڈز ویل فیوزڈ جب آئینک کمپاؤنڈز کسی بھی سلوشن میں ڈالیں گے تو وہ اگر آئینز میں کنورٹ ہو جائیں تو وہ کیا کلاتا ہے آئینیزیشن اینے سی ایل اینے پاسٹیب سی ایل نیگیٹیب ایک بس میں تو یہ آئینیزیشن ہو گی ہے کس چیز کے اینے سی ایل کی پی بی سی ایل ٹو پی بی ٹو پاسٹیب سی ایل نیگیٹیب یہ آئینیزیشن ہو گی ہے الیکٹرو کیمیکل سیل there are two type of cells الیکٹریلائٹک سیل اور ڈاؤنڈ سیل ایک ہوتا ہے الیکٹریلائٹک سیل اور دوسہ ہوتا ہے ڈاؤنڈ سیل الیکٹریلائٹک سیل ایسے سیل ہوتا ہے جس میں الیکٹر کرنٹ is used to carry out non-spontaneous process non-spontaneous reactions کرانے کے لیے جب ہم الیکٹر کرنٹ کو استعمال کریں تو کیا کلاتا ہے ایسے سیل کو non-spontaneous reactions کہتے ہیں non-spontaneous reactions کہتے ہیں اور یہ سیل کیا کلاتا ہے الیکٹریلائٹک سیل کلاتا ہے non-spontaneous کی سمجھ اگر آپ کو نہیں ہے تو دوبارہ سمجھا دیتے ہیں non-spontaneous اور non-spontaneous ایسا reaction جو خود بخود وقو پذیر ہو جائے وہ کہلاتا ہے spontaneous اور جو خود بخود نہ ہو کسی کوئی چیز اس میں کوئی کیٹلیسٹ ڈال دیں کوئی نیکسٹ میڈیم ڈال دیں میڈیم میں سے پاس کرا کے reaction کرائیں تو وہ ہوتا ہے non-spontaneous اس کی اگزمپل ہے ڈالن سیل نیلسن سیل یہ الیکٹریسٹی کی موجودگی میں سیل کام کرتے ہیں تو ان کو بولتے ہیں ڈالن سیل اور نیلسن سیل اور یہ کون سے پروسس ہوں گے non-spontaneous پروسس ہوں گے کیوں non-spontaneous ہوں گے کیونکہ ہم اس میں الیکٹرک کرنٹ یوز کر رہے ہیں نیکسٹ ہے electrolytic سیل کی اگزمپل کی اس کی ڈائیگرام اب اس کی دو طرح کی ڈائیگرامز میٹ یہ ڈائیگرام ہے اس میں دو طرح کے electrodes ہوتے ہیں ایک positive electrode ایک negative electrodes یہ electrodes کسیس کے بنے ہوتے ہیں metals کے بنے ہوتے ہیں یہ positive electrodes اس کو بولیں گے anode اس پر positive charge ہوں گے اور یہ ہوں گے cathode اس پر negative charge ہوں گے ٹھیک ہے اب اس کو ان electrodes کو ہم connect کر دیتے ہیں بیٹی کے ساتھ DC crunt کے ساتھ ٹھیک ہے اب یہ crunt کیا کرے گا یہ crunt reactions کو carry out کر رہے گا اب اس کو جب بیٹی کے ساتھ connect کر دیں گے تو اس میں کیا ہوگا solutions ہوگا ایک پر solutions کوئی بھی ہو سکتا ہے medium ٹھیک ہے اچھا اس medium میں کیا ہوں گے positive negative eyes ہوں گے ٹھیک ہے اب جب ہم کیا کریں گے electric crunt اس کو arm کر دیں گے تو کیا ہوگا اس میں موجود ions ہوں گے positive ion negative ion negative ions moves کرنا شروع کر دیں گے anode کی جانب اور positive ion move کریں گے cathode کی جانب ٹھیک ہے اب کیا ہوگا anode پر کیا ہوگی reduction ہوگی ٹھیک ہے اور cathode پر کیا ہوگی oxidation ہوگی ٹھیک ہے oxidation کیا ہوتی ہے lose up electrons اور get up ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہے اب اس میں oxidation بھی ہو رہی ہے اور reduction بھی ہو رہی ہے تو اس process کو بولیں گے دونوں جب ایک ساتھ ہو رہی ہوں تو redox reaction بولتے ہیں ان کو oxidation بھی کٹھے ہو رہی ہے reduction بھی ہو رہی ہے تو ان کو بولیں گے redox reaction تو یہ اس کی working ہو گئی اچھا اس کے products جب بنیں گے دو طرح کیوں گے when electrodes are inert جب electrodes inert ہوں گے کوئی metal کے نہیں ہوں گے platinum یا graphite کے بنیں گے تب ہمارے پاس ionization کچھ اس طرح ہوگی pb cathode پر بنے گا br2 anode پر بنے گا جب ہم solution use کریں گے br2 pb br2 lead bromide جب ncl use کریں گے تو na cathode پہ ہوگا اور anode پہ کیا ہوگا cl2 ہوگا کیوں na کے اوپر positive electrons کی ضرورت ہے تو یہ negative پہ جائیں گے اس کے پاس electrons کی جاتی ہے تو یہ positive پہ جائیں گے ٹھیک ہے تو u oxidation reduction سمجھ لینے when electrodes take part in reactions then electrolyte copper cathode copper کہاں پہ جائے گا electrolyte جب آپ cu support use کریں گے تو copper deposit ہوگا کہاں پہ cathode پہ اور جب cu support use کریں گے تو copper desire to form cu to positive wine anode پہ جائیں گے اسی طرح یہ دو تیر example ہے آپ کے پاس اس کی diagram ہے اس کو آپ نے سمجھ پہ ہمiso انشاءاللہم Ultimate 比 حسين جب ثقی آب پہ اس دو شرائی آب سمج round